ہیلو ایوری ون ویلکم ون سگینین گروزی کلاسز آدم شکشن دیش اللہ دلی سرکار کی ہندی کی کارپتری کا 126 اے کریں گے پچھلے کارپتروں میں ہم نے پاٹ مفتی مفت کی مادیم سے جانا کہ بی کو بھائی نے مفت کی چیز پانے کے لیے کیا کہہ دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کانس کے صحیح کرم یاد بھی ہے یا نہیں ناؤ والے نے کہا نیچے رکھ دو میرا ساتھ کوئی سودہ بودہ نہیں چلے گا بندر کہا پر چلے جاؤ ہو سکتا ہے وہاں تمہیں پچاس پیسے میں مل جائے لابو بین اپنے کندے اچھکا کر بولی کھانا ہے تو جانا ہے کاکا کاکا اب اونٹ والے کی باری تھی میں آپ کو دو سو روپے دوں گا لیکن ناریل کو چھوڑنا نہیں بیکو بھائی نے اپنے ہوتوں کو چھٹکارا واہ کیا میتھا میتھا سسوا دھوگا تو آپ کو کرام بنانا ہے پہلا آئے گا بیکو بھائی نے اپنے ہوتوں کو چھٹکارا واہ کیا میتھا میتھا سسوا دھوگا دوسرا لابو بین اپنے کندے اچھکا کر بولتی ہے کھانا ہے تو جانا ہے تیسرا ہے بندر کہا پر چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے وہاں پچاس پیسے میں مل جائے گا ناؤ والے ناؤ والے نے کہا نیچے رکھ دو میرے ساتھ کوئی سودا وودا نہیں چلے گا پاچوا کاکا کاکا اب اوٹ والے کی باری تھی میں آپ کو دو سو روپے دوں گا لیکن ناریل کو چھوڑنا نہیں اب آنگے پاٹ میں سے دیئے گئے انو چھید کو پڑے اور اتتر دیں بیکو بھائی کی بات سن کر مالی نے کہا ارے کاکا مفت میں چاہیے نا یہ رہا پیڑ اور وہرا ناریل پیڑ پر چڑھ جاؤ اور جتنے چاہو اتنے توڑ لوں وہاں ناریل کی کوئی کمی نہیں پیسے تو میری بہنت کی ہے چچ جتنا چاہو لے لوں بیکو بھائی تو خوشی سے پھولے نہ سبائے میرا یہاں تکانہ بیکار نہیں گیا کہا بیکو بھائی نے کیوں کہا کہ میرا یہاں تکانہ بیکار نہیں ہوا کیونکہ مالی نے کہا ناریل پیڑ پر چڑھ کر مفت میں توڑ لوں بیکو بھائی اتنے خوش کیوں ہوئے کیونکہ اسے مفت میں ناریل ملنے والے تھے بیکو بھائی مفت میں کیا لینے چاہتے تھے ناریل چوتھا خوشی سے پھولے نہ سبائے محاورے کا واقعے میں پریو اس کا عرد ہے بہت خوش ہونا وہیں اپنے آنکھ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سبائے تو بچو آپ اس طرح سے اتر لکھیں گے